اسلام علیکم کاشکر بھائیو میں ہوں دلدار اسے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاٹ اگری ٹیپس کاشکر بھائیو کنو مالٹے کے باغ کے اندر موسم بہار میں یعنی فروری مارچ میں جب نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں یعنی پھوٹ نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت کنو مالٹے کے باغ پر ایک کیڑا حملہ کرتا ہے جس کو سٹریس سلہ کہتے ہیں اور اس کو کنو کا تیلا بھی کہتے ہیں یہ تیلا کس طرح سے کنو کے باغ پر حملہ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بڈن کو لازمی پریس کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی تمام ویڈیو بروقت آپ سے پہنچ سکے کاش کر بھائیو کنو کے باغ کے اندر سٹریس سلہ کا حملہ فروری مارچ میں بھی ہوتا ہے اور آگاست ستمبر میں بھی ہوتا ہے یہ تین طرح سے ہمارے کنو کے باغات کو نقصان پہنچاتا ہے سر سے پہلا حملہ اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے بالنگ بچے پتے کا راست چوس لیتے ہیں جس کی وجہ سے پودا کمزور ہو جاتا ہے اور پتے خوشک ہو جاتے ہیں اس کا دوسرا حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک رتوبت خارج کرتا ہے جس کو فنگس لگ جاتی ہے اور اس طرح سے پودے کا خوراک بنانے کا عمل رکھ جاتا ہے اور پودا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا تیسرا حملہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جہاں سے پودے کو زخم کرتا ہے وہاں سے اس کے اندر ویرس داخل کر دیتا ہے اس طرح سے پودا ویرس زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پودے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی سال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے 20 ایمیل بائی فینٹرین کو 20 لٹر پانی میں حل کر کے اس کا سپریہ کرا دے یا امیڈا کلوپریٹ کا سپریہ کرا دے اس طرح سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں